اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لی اہلی و انا خیرکم لی اہلی آقا فرماتے تم میں سے بہترین وہ ہے the best amongst you جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے اور سن لو آگے نبی پاک فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں آج ہمارا افسر آجائے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات آپ کی شاید ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کو سلوٹ بھی مارتے ہیں وہ کوئی کام کہتا ہے آپ کہتا ہے yes sir لبیک فوراں جی sir حاضر ٹھیک ہے یہ آپ کی ڈیوٹی کا تقاضی ہے اپنے بڑوں کا عدب کرنا چاہیے مگر کیا یہی انداز کبھی اپنی ماں کے ساتھ ہوا کیا یہی انداز اپنے والد کے ساتھ ہوا کبھی والد کو یہ فیل کروایا کہ آپ میرے باس ہے میں آپ کا مات ہے تو یا جی ہاں کتابوں میں یہ لکھا ہے میرے نوجوان بھائیوں سنو جن کے ماں باپ حیات ہیں کہ باپ کا عدب یہ ہے کہ بیٹا باپ کے آگے غلام بن کر رہے جیسے آقا کے آگے غلام ہوتا ہے نا بیٹا یوں رہے کہ نہ جانے آقا کب حکم دے گا اور میں اس کا کام کر دوں مگر انفورچنٹلی بدقسمتی سے جو آج کے حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا باپ بیٹے کے آگے غلام بنا ہوا ہے کہ بیٹا میرا کام کر دو بیٹا کہتا ہے ٹائم نہیں ہے تھکا ہوا آیا ہوں آفس میں کام کر کے ہوں تمہارے بھی کام کروں نہیں میرے بھائیوں یاد رکھنا جن سے ان کے ماں باپ ناراض ان سے ان کا رب ناراض تم دنیا والوں کو تو خوش کر رہے ہو اور ماں باپ کو ناراض کر رہے ہو بھائی بہنوں کو ناراض کر رہے ہو بیوی بچوں کو تقریف دے رہے ہیں اور آگے آقا خود فرما رہے ہیں انا خیرکم لی اہلی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہترین ہوں کیا نبی پاک بیزی نہیں تھے کیا ان کے اوپر برڈن نہیں تھا ارے ان پر تو کائنات کا بوش تھا سارے صحابہ کی ٹریننگ کرنی تھی مگر گھر جاتے تو گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے وہاں جا کے آرڈر نہیں دیتے تھے حسین اہن کریمین کو کاندھوں پہ بٹھاتے تھے ایک صحابی نبی پاک کے پاس آئے کہتے ہیں حضور میرے دس بچے ہیں میں نے دیکھا بچوں کو بوسا دیتے ہیں میں تو بوسا نہیں دیتا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحم نکال لیا تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں وہ بندہ کیسا جو بچوں کو بھی پیار نہ کرے تو بے شک آپ پولیس والے ہیں بے شک آپ جناب زمانے میں بہت جگہ پر آپ کو ایک سٹینڈ اپ پوزیشن میں رہنا پڑتا ہے ایک روپ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے لیکن گھر والوں پر افسری نہیں چلانی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اترانوں کا بڑا شاندار کال ہے آپ فرماتے ہیں کہ بندہ باہر تو مرد بن کر رہے مگر گھر جائے تو بچہ بن جائے گھر والوں کا یعنی فیملی میں جا کر فیملی میمبر بننا ہوتا ہے ان کا بھی حق ہے وہ بھی آپ سے محبت کا تقاضہ کرتے ہیں